موسیقی جہند نمشکار بندے ماترم آج کے اس سفر نامے میں ہم پونے شہر کے بیچوں بیچ بسے اس لال محل کا سفر کریں گے دوستو لال محل کا نرمان چھدرپتی شیوازی مہاراج کی پتا سہاں جی بھوصلے نے سولہ سو تیس اسوے میں کروایا تھا موسیقی لال محل تک آپ آنا چاہتے ہیں تو ریلوی اسٹیشن سے یہ پانچ کلومیٹر دور ہے بس سے پانچ روپے کرایا دینے پر آپ کو لال محل بس اسٹینڈ پر چھوڑ دے گی اگر آپ پلائٹ سے آتے ہیں تو لوہے گاؤں ایئر فورس بیس سے یہ گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے جہاں سے آپ ٹیکسی اولا یا اوبر سے یا پھر بس سے بھی یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اس لال محل کی بیچ میں یہ جیجابائی کی پرتیمہ استعبت کی گئی ہے راج ماتا جیجابائی کی پرتیمہ محل کے اندر پرویش کرتے ہی دائیں اور بیچوں بیچ استعبت ہے اب یہاں پر محل میں پونے نگرپالی کا دوارہ یہ بورڈ لگایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس لال محل کا نرمان انیس سو چوراسی سے انیس سو اٹھاسی کے بیچ ہوا یعنی ہم اس کے اتحاس میں جائیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مول لال محل تھا وہ مغلوں کے آکرمن کے کارن دبست ہو گیا تھا اور کھنڈھر کی روح میں پورا تہش نیش ہو گیا تھا اس کے پشات پونے شہر کا پونر نرمان کرنے کے دوران پونے مہانگرپالی کا دوارہ اس ورطمان لال محل کا نرمان کروائے گیا تھا اس لال محل کے چاروں اور دیواروں پر یہ تیل بھٹی چیتر آپ کو ملیں گے جس پر اس کے علاوہ یہ جو پیلر ہیں اس پر اس طریقے کی بارک ڈیجائن کا کام بھی ملے گا ساتھی ساتھ آپ کو اس لال محل کے اوپر چاروں اور کی ڈیجائن کچھ اس طریقے سے دکھائی دیتی ہے یہاں پر دیکھیں تو چاروں طرف اس طریقے کے چیتر لگے ہوئے ہیں جو سیوازی کی جیون سے سممندت ہیں اس لال محل میں سیوازی مہاراج کی سائستہ کھان سے مٹبھیڈ ہوئی تھی اور سیوازی مہاراج نے سائستہ کھان کو اس ونڈو سے کوتتے ہوئے بہار جانے سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کی انگولیاں کٹ دی تھی تو سائستہ کھان یہاں سے بھاگنے سے پہلے ہی اپنے دونے ہاتھوں کی انگولیاں گوا چکا تھا اب یہاں گیلری میں پیچھے سے اس کا ڈیجائن آپ دیکھ سکتے ہیں جو ورطمال لال محل ہے لال محل کے باہر اس طریقے سے دونوں طرف پہرے دار آپ کو نظر آئیں گے اب یہ سامنے سے دروازے کے سامنے بیلوں کا حل جوتتے ہوئے سیوازی کا یو آ روح دکھایا گیا ہے جس میں جیجا بھائی کے ساتھ ہی سیوازی کی دادو کونڈ دیو بھی یہاں پر دکھائے گئے ہیں اب کوئی بھی پریٹک یہاں پر آتا ہے تو سامنے سے آپ اس طریقے سے اس کا ڈیجائن دیکھیں گے جو بہت ہی آکرشک اور سیلفی پوائنٹ کہا جا سکتا ہے بہت سارے پریٹک آتے ہیں اور یہاں پر ویبھین مودراؤں میں اپنی تشویر کھیچتے ہیں سیلفی لیتے ہیں یہ لال محل جس کے سامنے سے اندر جانے پر کچھ اس طریقے سے دکھتا ہے اندر یہ جو پینٹنگ ہے یہ تیل چتر ہیں جو سیوازی کے جیون سے سماندت مہتوکون کلوں اور یدوں کو درشاتے ہیں اور یہ سیوازی کے ان چتروں کا سنگرالے بھی لال محل میں استعپت کیا گیا ہے یہ جو لال محل ورطمان میں ہم دیکھتے ہیں یہ مول لال محل کی کچھ ہی بھاگ میں استعپت یا نرمت کیا گیا ہے مول لال محل جو تھا اس کے آکار اور پرکار کا کسی کو پون روب سے معلوم نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ اس لال محل کی مولتہ مٹی اور کچھ پتھر پاس ہی میں نرمت سنیوار وادے کے نیو میں بھاگے کے روپ میں کام میں لیے گئے تھے یہ لال محل بچپن میں سیوازی کا نیواز استھن رہا تھا سیوازی کا بچپن اسی لال محل میں گجرا تھا کہا جاتا ہے کہ لال محل سولہ سو چھنیالیس اسوی تک سیوازی کا نیواز استھن رہا جب تک توڑنا قلا پر سیوازی نے ادھیکار نہیں کیا تب تک سیوازی لال محل میں ہی نیواز کرتے تھے اور یہاں پر اتحاس کاروں کا کہنا ہے کہ سائیبائی سے سیوازی کا ویواہ بھی لال محل میں ہی شمپن ہوا تھا یہ جو لال گڑ پیلیس ہے یہیں پر شامنے سنیوار وارا کا ایک برج دکھتا ہے اور یہ ایک بس اسٹینڈ بھی ہے پونے کا جسی لال گڑ بس اسٹینڈ کہتے ہیں اور یہیں پر بسیں آپ کو لا کر چھوڑ دیتی ہیں اس کے بعد آپ اس لال محل کے اندر جا کر اس کے درشن کر سکتے ہیں اور ورطمان میں لال محل کی استطیق کیسی ہے اور اندر سے کیسا دکھتا ہے یہ ساری جانکاری دیکھ سکتے ہیں یہ لال محل دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت باہر اس طریقے سے دو گڑ شوار دیکھتے ہیں تو اس کے پرویش کرنے پر باہر سے یہ کھلی اس کی کھڑکیاں جس کے سامنے بھی دو یہاں پر گارڈ آپ کو رکھشک نجر آئیں گے اور یہاں پر یہ سیوازی کا یوہ روپ جس میں سونے کا حل جوتتے ہوئے سیوازی کی بچپن کا یہ فائبر کی بنی مورتی اسٹیکچر یہاں پر اسطاپٹ کیا گیا ہے جس میں آپ کو جیجا بائی اور اس کی دالو کونڈ دیو یہاں پر اس فائبر پرتیمہ میں دیکھ شکتے ہیں یہ دیکھنے میں دور سے بہت شک ہے تو دوستو آج کی سفر نامہ میں آپ کو سفر کروایا لال محل کا یہ ویڈیو بلوگ کیسا لگا کمنٹ کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب ضرور کریں پھر ملیں گے ایسے ہی بلوگ کے ساتھ دھنی باد موسیقی موسیقی موسیقی